چونکہ جگہیں بلکل الگ ہوتی ہیں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لئے پہلا عمرہ آپ کو معلم کی نگرانے میں کروایا جاتا ہے اور پھر بقیہ عمرے آپ کو خود بخود جا کے کرنا ہے تو انشاءاللہ آج آپ پہلا عمرہ ہماری نگرانے میں کریں گے کچھ چیزیں ہیں سن لیجئے تاکہ فائدہ دیں گے انشاءاللہ وہاں پر دیکھیں سب سے پہلے عمرہ چار چیزوں کا نام ہے نمبر ایک احرام کا پہننا مقات سے احرام کا پہننا نمبر دو تواف کرنا نمبر تین صفہ مروہ کے ساتھ چکر لگانا اور نمبر چار بالوں کا کٹوانا یا مڑوانا ایک چیز آپ کی ہو چکی ہے تین چیز یہاں کرنا ہے تواف صفہ مروہ اور اپنے بال جب آپ یہاں سے نکلیں گے تواف کرنے کے لیے نکلنے سے پہلے کوئی ضروری چیز ہے نمبر ایک آپ لوگوں میں سے ہر ایک کا وضو سے ہونا ضروری ہے بغیر وضو کے تواف نہیں ہوتا بغیر وضو کے تواف نہیں ہوتا اگر آپ نے بغیر وضو کے تواف کر لیے صفہ مروہ بھی کر لیا اور پھر آخر میں بال کٹوانا لیے تو آپ پر دم معاجب ہو جائے گا کیوں جو تواف آپ نے بغیر وضو کے کیا ہے وہ ہوا نہیں اس لئے تواف کے لیے وضو شرط ہے تو وضو سے آپ کو یہاں سے پاپ ہوتر کے جانا ضروری ہے کر کے یہاں سے جانا ضروری ہے نمبر دو آپ تو بھی یہاں سے جائیں گے یہ آپ کی بس سروی سے بس آپ کو یہاں سے لے کر کے حرم تک لے کر کے جائے گی آپ کی بس جہاں رکے گی وہاں دسیوں بسے ہیں آپ کو بھدہ کیسے چلے گئے میری بس ہیں باہر آپ کی بس کھڑی ہوئی ہے آپ کی بس کے اوپر ایک پوستر لگا ہوا ہے اس پر لکھا ہوا ہے علیان پیلس عربی میں اگر دیکھیں گے تو قصر الولیان اور انگلیش میں دیکھیں گے تو علیان پیلس یہ نام لکھا ہوا ہے اگر آپ کو نام سمجھ میں آرہا تو بہت اچھی بات ہے بس کا نمبر دیکھ لیجیے دو بسے ہیں آپ کی ایک ہی کلر کی تو انشاءاللہ آپ کو دکھلا دیں گے یہ بس بس شٹوپ پر کھڑی رہے گی آپ کو اسی بس میں بیٹھنا ہے جو آپ کی ہوتل کی بس ہے اگر آپ کسی اور بس میں بیٹھ جائیں گے تو آپ اپنی ہوتل پر نہیں پہنچ پائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو بس یاد کر لینا ہے بھی پوستر میں باہر جا کر انشاءاللہ دکھلا دوں گا یہی بس لے جائے گے حرم اور حرم سے آپ کو اپنی ہوتنم تک لے کر کے آئے گے انشاءاللہ جب ہم جائیں گے لباب کے اندر جہاں کعبت اللہ اتواف کرنے کے لیے اس سے پہلے میں آپ تمام حضرات سے کہہ دوں گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں آپ کو نگاہ جھکا لینا ہے جیسے کعبہ سامنے آئے گا میں آپ سے کہوں گا کہ نگاہوں کو اٹھا کر کے دعا کیجئے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کعبے پر پہلی نظر جد پڑتی ہے اور بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ ربی زب اس دعا کے قبول فرمائیں گے یہ اللہ سے ایک امید اس امید پر دو یا تین مئنٹ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے پھر اپنا تواف شروع کریں گے جب ہم تواف شروع کریں گے حضر اسوت کے سامنے ہم پہنچیں گے حضر اسوت کے سامنے پہنچ کر کے اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھائیں گے حضر اسوت سے ہمارا تواف شروع ہوگا حضر اسوت کے سامنے پہنچیں گے ایسے ہاتھ کو اٹھائیں گے یہ ہاتھ کی ہتھیلی حضر اسوت کی طرف رہے گی ٹھیک ہے ایسے ہو سکے تو چہرہ بھی کر لیجئے ورنہ ہتھیلی کا روح کدھر رہے گا حضر اسوت کی طرف اور چلتے رہیں گے آپ رکیں گے نہیں اگر آپ رکیں گے تو پورا مزمہ پیچھے روح جائیں گے تو آپ دیرے دیرے چلتے رہیں گے میں ہاتھ اٹھاؤں گا آپ کو میرے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے دعا پڑھنا ہے میرے ساتھ پڑھئے بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحل